دوستو معاشرے میں کئی ایسے افراد ہیں جو کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں لیکن کیونکہ اکثر ایسے سکول کالجز ہیں جہاں پر تعلیم کے لیے آپ کو بھاری بھر کونتیز ادا کرنی پڑتی ہے اور ان کے لیے آپ کو مختلف قرض اجاد کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا قرض سکیم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ کو کسی قسم کا سود نہیں دینا پڑتا اور ایک اور بات جو میں آپ کو ایسی ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ جب ہی آپ اپلیکیشن فارم ویل کرتے ہیں تو کئی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائٹس ہونڈی پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو میں ہمزی علا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائٹس ہونڈی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر آپ نے دو لاکھ روپے تک بغیر شود کے کرز لینا ہے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے تاکہ آپ اپنی بچوں کی تعلیم مکمل کر سکیں کیونکہ ایسے کئی ایسے سکول ہیں کالجز ہیں جہاں کی تیسے عام انسان یا عام معاشرے میں جو رہنے والے ہیں وہ پرداش نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچوں کی تعلیم کو مکمل کر سکیں جن کے لیے وہ مختلف لون سکیمز کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ کرزہ جات کے لیے اپلائی کرتے ہیں تاکہ ان کو کرز مل سکے اور وہ بہ آسانی اپنی بچوں کی تعلیم کو مکمل کر سکیں لیکن بھاری برکم سود کون ادا کریں تو کیوں نہ ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کے ساتھ شیئر کروں جہاں سے آپ بہ آسانی اپنی بچوں کے لیے بغیر سود کرزہ دو لاکھ روپیتہ آپ لے سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا مکمل رہنمائی آپ کی ہو جائے گی تاکہ آپ بہ آسانی جب بھی اپلائی کریں آپ کو کسی قسم کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے بیل آئیکن بھی پرس کرنے اور آل کا اپشن ضرور سلائک کیے کریں تاکہ نئی آنے والی ایسی ہر اپ ڈیٹ بروقت آپ کو مصول ہو سکے تو چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بھی در جی تو دوستو اس وقت میں موجود ہوں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں احسان ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو کہ آپ کی بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کو بغیر سوٹ کے قرضہ دیتا ہے دیکھیں اتنے بہت ہی کم معاشرے میں ایسے ہمارے ادارے ہیں جو کہ بغیر سوٹ کے بچوں کو قرضہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بچوں کی تعلیم کو مکمل کر سکیں اب بات کرتے ہیں جی تقریباً چھپی سو سپلوڈز کو فنڈز ادا کر دی جا چکے ہیں اور ایک سو تیس پلس یونسٹی اور بورڈ اس میں شامل ہیں سات سو میلین ٹھیک ہے سات سو میلین تک یہ تقسیم کر چکے ہیں تمام بچوں میں ان کی والدین کو نائنٹی ایک پرسنٹ ریپیئیمٹ ان کا جو ریٹ ہے اب ان کو سپورٹ کون کرتا ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے جی نیزان بینک دراز تقافل ہمدرد اور گرج بینک نیزان تقریباً تمام ایسے بینک جو کہ ان سے مطلق ہیں ان کی ڈیٹیل جہاں پر موجود ہیں لیکن اصل بات ہے کہ اپلیکیشن فارم کہاں سے ملے گا اپلیکیشن فارم آپ بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں گوگل سرچ انجن مہا کر آپ لکھیں احسان ٹرسٹ یا احسان فاؤنڈیشن اپلیکیشن فارم فور لون تو آپ بہ آسانی اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں جی احسان ٹرسٹ کرز حسنہ جیسے کرز حسنہ کرتے ہیں انسٹرز پری لون بغیر صورت کے کرزہ اپلیکیشن فارم گائیڈ لائنز میں گائیڈ لائنز نہیں دی جاتی ہے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ صاحب نے پروائیڈ کرنے ہوتے ہیں جو نمبر ون ڈاکومنٹ ہے وہ لازمی بات ہے آپ کو سب کو تقریباً پتا ہوتا ہے کہ آپ کی تصاویر ہونے چاہیے آپ کا شناتی کارڈ کی کافی ہونے چاہیے بے فارم ہونے چاہیے ٹھیک ہے پیرنٹس اور اگر آپ کی والدہ ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کے ان کی تصاویر ہوگی اور ان کی جو نیشناتی کارڈ کی کافی یہ چیزیں آپ کا جو آپ کی فوٹوکاپ جتنی بھی آپ کے کالیفیکیشن کے آپ کی ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے تمام چیزیں اٹیسٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جو فیز آپ کو بہنچر دیا جاتا ہے یونیورسٹی کا وہ آپ دیں گے انکم سنٹیفیکیٹ آپ نے اپنے والد کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو انکم ٹیکس ریٹرن اگر آپ فیملی ممبر ہیں تو آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے بینک سٹیٹمنٹ پچھلے چھ ماہ کی اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ آپ کے والد کا تو جنب وہ آپ نے دینا ہوتا ہے بینک سٹیٹمنٹ اور خوٹوکاپیز اپ لیٹس تری منٹ اٹیلیٹی بلز آپ نے بچھلے کی بل آپ دے سکتے ہیں اس میں تین ادر ریکٹ سٹیٹی ہو گیا اگر آپ کسی قرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو آپ نے رینٹ اگریمنٹ کی کاپی دینی ہوتی ہے آپ نے دینا ہوتا ہے اگر آپ کے والد والدہ کوئی بفات پا چکے ہیں سٹیٹمنٹ آف پرپلز کس ضرورت کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ نے ساتھ لگا رہی ہوتی ہیں جو میں نے اوپر آپ کو بتا دیئی ہیں یہ تفصیلاً آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اپلیکیشن فارم کی اپلیکیشن فارم میں آپ لوگ کس قسم کی غلطی کرتے ہیں نمبر ایک اپلیکنٹ پرسنل اور فیملی انفارمیشن آپ مکمل نہیں دیتے آپ نے کافی چیزیں میس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اپلیکیشن فارم کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور ایک اور چیز میں دیکھیں اس میں تفصیل کے آپ پوچھے جاتا ہے آپ سے اپنا نام سانتیگار نمبر والد کا نام اپلیکیشن فارم آپ سے پروگرام کون سے میں آپ نے اپلائی کی ہوئے کس انسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں کون سے کالج میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو آپ کا ایڈریس ہے آپ کو کنٹیکٹ نمبر یہ آپ نے دروس طور پر لکھنا ہوتا ہے تو پیرنٹس انفارمیشن میں آپ نے والد آپ کا نام شناختی کارڈ نمبر ریجیڈینچل ایڈریس آپ کا رہائش کا پتہ آپ کا جو ملازمت ہے کونسی ملازمت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں کسی جگہ پرائیویٹ ملازم ہے ٹھیک ہے ان کا عوضہ آپ نے بتانا ہے اور ان کی منتلی انکم آپ نے بتانی ہے اگر آپ پینشن لے رہے ہیں تو پینشن کی تفصیل آپ نے دینی ہے ان کا موبائل نمبر بھی دینا ہے اور دیٹیل آپ نے ایکسپلین کرنا ہے دیٹیل کرنا ہے کہ آپ کیوں انٹرسٹ پری بغیر سوٹ کے قرضہ لینا چاہتے ہیں فیملی میمبرز ڈیٹیل آپ نے دینی ہوتی ہے اس کے بعد اپنی جو اکیڈیمک نو کالیمکیشن ہے وہ آپ نے دینی ہوتی ہے کہ آپ کونسی کلاس پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگزیمنیشن ٹو بی ٹیکن ان یور کرنٹ پروگرام کونسی پروگرام سے آپ نے اگزیم دی ہے وہ آپ نے بتانا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پیوچر میں آپ کریئر کونسا چوز کرنا چاہتے ہیں لیکن جب بھی کوئی آپ نے کریئر چوز کرنا اخلاقی لحاظ سے وہ بہتر ہونا چاہیے یا نہ ہو کہ آپ بعد میں کہیں میں میوزیشن بننا چاہتا ہوں میں میجیشن بننا چاہتا ہوں میں ڈرامیٹس بننا چاہتا ہوں اس لحاظ سے یہ پروائیڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ اس میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیچے آپ کی اپشن دیا ہوا ہے آپ کتنا طلب کرتے ہیں مندلی لون آپ کی ریکویسٹ کرتے ہیں دو لاکھ روپے تک آپ کی امونٹ ہے دو لاکھ چاہیے ایک لاکھ بچاس چاہیے کیونکہ آپ نے ریٹرن بھی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے ایڈمیشن دیئے اس کی آپ نے ریٹیل دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیچے ایک آپ کے لئے اکشن دیا ہو جاتا ہے ایک انڈرٹیکنگ انڈرٹیکنگ کا اکثر دوست جو ہیں اپنے والدین خالی شورد دیتے ہیں بلینک پیج آ چکا ہے جو بارہ تیرہ چودہ نمبر پیج بارہ تیرہ کیا ہوا یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جتنی بھی اپشن دی ہوئے یہ تمام آپ نے پیج کے اپنے ہاتھ سے لکھ دینے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر دوست ہمارے میس کر جاتے ہیں یہ سب میٹ کروانا جاتا ہے احسان ٹریس میں آپ بائی پوس بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو انٹرویو بلاتے ہیں اس کے بعد آپ لون اپروول ہوتا ہے جب کسی لون کے لئے آپ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے میں ضرور ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپلائی کریں کل آپ کو لون مل جائے گا نہیں تمام مکمل کر لون دوست امید دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند